اب کچھ عرصے کے بعد جب کاسٹر بریج میں ایک فیسٹیول ڈے آنے والا تھا تو فار فری ہینچرڈ کو بولتا ہے کہ اسے کچھ وارٹرپروف کلوتز چاہیے تاکہ ان کا وہ ایک ٹینٹ سا بنائے ایک شامیانہ سا بنائے اور پھر اس شامیانے کے اندر وہ ایک چھوٹی سی پارٹی ایک چھوٹا سا فیسٹیول ارینج کرے کاسٹر بریج کے لوگوں کے لیے اب ہینچرڈ اس کو بولتا ہے کہ چلو ٹھیک ہی ہے جترے مرضی وارٹرپروف کلوتز چاہیے تم لے لو لیکن تم کھلے میں بھی تو فیسٹیول کر سکتے ہو ایسے لازمی وارٹرپروف کلوتز کی ہی کیا ضرورت ہے لیکن فار فری اسرار کرتا ہے کہ نہیں اس کو وارٹرپروف کلوتز ہی چاہیے کیونکہ بارش کا کوئی پتہ نہیں ہوتا بارش کبھی بھی آ سکتی ہے تو چھوٹی سی پارٹی ہے خراب نہیں ہونی چاہیے ہینچرڈ مان جاتا ہے لیکن پھر اس کے بعد ہینچرڈ ایک بڑے لیول پر اسی دن ایک الیدہ فیسٹیول پلان کرتا ہے لیکن اوپن ایریا میں اب جب فیسٹیول کا دن آتا ہے تو قدرت کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ اس دن سج میں بارش ہو جاتی ہے اب میر صاحب نے اپنے فیسٹیول پہ اتنا زیادہ خرچہ کیا ہوا تھا ہر چیز وہاں اس کے میلے میں موجود تھی لیکن کیونکہ بارش ہو گئی تو اس کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ یا تو گھروں کے اندر بند ہو گئے یا پھر فارفری کے اس شامیانے میں جہاں پہ فارفری نے چھوٹا سا فیسٹیول ارنج کیا ہوا تھا وہاں پہ چلے گئے اب اس ایبل ویٹل والے واقعے کی وجہ سے ہینچرڈ کے دل میں ہلکی سی فارفری کے لیے جلن تو پہلے سے موجود تھی تو اس واقعے نے جلے پر نمک کا کام کیا اور اس سے بھی زیادہ برا یہ کہ جب ہینچرڈ بھی بارش میں بھیگا ہوا فارفری کے ٹینٹ میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی بیٹی الیزابیت جین فارفری کے ساتھ ڈینس کر رہی ہے ہینچرڈ کو یہ دیکھ کر کافی غصہ آتا ہے اب وہاں ساتھ میں کھڑے لوگ جو کہ یہ سارا سین دیکھ رہے تھے وہ ہینچرڈ کے مزے لینے کے لیے ہینچرڈ کو یہ بولتے ہیں کہ آپ کا یہ ملازم آپ سے بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے اور ایک دن آپ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اب یہ جلی کٹی باتیں سن کے ہینچرڈ ان لوگوں کو موہ پہ بولتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ فارفری صاحب اپنی ملازمت چھوڑ رہے ہیں مطلب ہینچرڈ نے فارفری کو اپنے مینجر کی جوب سے ہٹا دیا اب الیزابیت جین کو اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ شاید بابا نے مجھے اپنے ملازم کے ساتھ ڈینس کرتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ چیز ان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے اس وجہ سے انہوں نے فارفری کو نوکری سے نکالا ہے اور اسی وجہ سے وہ اتنے زیادہ غصے میں بھی ہیں اب کچھ وقت گزرنے کے بعد جب فارفری اور الیزابیت جین کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو فارفری جین کو بولتا ہے کہ اس رات میں تمہیں کچھ بتانے والا تھا لیکن اس کے بعد حالات ایسے ناسازگار ہو گئے کہ میں تمہارے ساتھ اپنے دل کی بات نہیں کر پایا لیکن اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں یہ ٹاؤن چھوڑ کر چلا جاؤں کیونکہ میرے پاس اب اس ٹاؤن میں رہنے کا کوئی بھی ریزن موجود نہیں ہے الیزابیت جین کو لازمی بات ہے فارفری کی اس بات سے بڑا دکھ ہوا اور وہ دلی دل میں دعا کرنے رہی کاش فارفری ٹاؤن میں ہی رک جائے الیزابیت جین کی دعا رنگ لاتی ہے اور اس کو پتا جلتا ہے کہ فارفری نے اپنی ایک چھوٹی سی جگہ لے کر وہاں پر اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا ہے یہی والا بزنس جس کو وہ ہنچڈ کے منجر کے طور پر سنبھالتا تھا اب اس نے اپنا خود کا بزنس سٹارٹ کیا ہے اور وہ اپنے بزنس کو سنبھالے گا الیزابیت جین کو یہ سن کر کافی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اٹلیسٹ اب فارفری ٹاؤن میں تو رہے گا لیکن اس کی خوشی پر ضرب تب لگتی ہے جب ہنچڈ اس کو آ کے بولتا ہے کہ تم فارفری کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رکھو گی فارفری سے اپنے سارے کے سارے تعلق توڑ دو اب الیزابیت جین اپنے باپ کا احترام کرتے ہوئے ہنچڈ کی بات مان جاتی ہے اور فارفری سے اپنے تعلقات کو توڑ دیتی ہے ہنچڈ اسی پر اکتفاہ نہیں کرتا اور فارفری کو بھی لیٹر بجھواتا ہے جس میں وہ فارفری کو بولتا ہے کہ میری بیٹی سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی نے تم سے تعلق توڑ دیا ہے تم بھی میری بیٹی سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق مت رکھنا فارفری بھی باپ بیٹی کے ڈیسیجن کا احترام کرتا ہے اور الیزابیت جین پر فوکس کرنی کی بجائے اپنا سارا کا سارا فوکس اپنے بزنس پر کرتا ہے اور اپنے بزنس کو بڑھانے لگتا ہے اب ہینچڈ کے لیے ایک پریشانی تو یہ تھی کہ فارفری کا بزنس دن بہ دن گرو ہوتا جا رہا تھا اور اس کے اوپر ایک اور پریشانی اس صورت میں نازل ہوئی کہ سوزن بیمار پڑ گئی اور بیماری بھی ایسی جو کہ دن بہ دن بچ سے بدتر ہوتی جا رہی تھی اسی اثناء میں ہینچڈ کو اس جرسی والی عورت جس کے ساتھ اس کا افیر رہا تھا اس کا ریپلائے ایک لیٹر کی صورت میں ملتا ہے جس میں وہ ہینچڈ کو بولتی ہے کہ مجھے تمہارے اس دیسیجن سے کوئی اتراز نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی اور اپنی بچی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور مجھ سے رشتہ توڑنا چاہتے ہو تمہارا یہ دیسیجن ٹھیک ہے اور میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں لیکن کیونکہ تم میرے ساتھ رشتہ توڑ رہے ہو تو کائنڈلی مجھے میرے لیو لیٹرز جو میں نے تمہیں لکھے تھے وہ واپس کر دو اور وہ واپس کرنے کے لیے خود آؤ میں فلانڈ ایٹ کو کاسٹر بیج کے ٹاؤن سے گزروں گی اور اس وین میں بیٹھی ہوں گی تم آ کے مجھ سے ملنا اور مجھے وہ لیٹرز دے دینا ہینچڈ مکررہ تاریخ کو لیٹرز لے کر مکررہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے لیکن اسے اس وین میں وہ جرسی والی عورت لوسیٹا ٹیمپل مین کہیں بھی نہیں ملتی وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اگر اس نے بلائے ہی تھا تو خود بھی آنا چاہیے تھا لیکن چلو کوئی وجہ رہی ہوگی نہیں آ پائی وہ واپس چلا جاتا ہے ادھر سوزن جس کی طبیعت دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی تھی وہ ایک رات الیزابیت جین کو بلاتی ہے اور اس سے پین اور ایک پیپر منگواتی ہے اسی رات وہ الیزابیت جین کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جین اور فارفرے کو گارنری میں بلانے والا بندہ بھی وہی تھی اسی نے ان دونوں کو لیٹرز لکھے تھے اور آپس میں ملایا تھا اس ہوپ پر کہ وہ دونوں آپس میں ملیں گے تو ان میں پیار ہو جائے گا اور پھر وہ دونوں شادی کر لیں گے لیکن اس کا پلان فیل ہو گیا اور ایسا نہیں ہوا اب سوزن کی اٹلاس ڈیتھ ہو جاتی ہے سوزن کی ڈیتھ کے تقریباً تین ہفتے بعد ہینچرڈ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ الیزابیت جین کو سچائی بتا دے اب وہ الیزابیت جین کو صرف اتنی ہی سچائی بتاتا ہے کہ الیزابیت جین اس کی اپنی بیٹی ہے نہ کہ اس سیلر نیوسن کی وہ اس کو اپنی بیوی اور بچی کو سیل کرنے والے انسیڈنٹ کے بارے میں نہیں بتاتا بلکہ یہ جھوٹ پول دیتا ہے کہ یہ جتنے بھی سال میں اور تمہاری ماں الگ رہیں مجھے یہ لگتا تھا کہ تم اور تمہاری ماں مر چکے ہو جبکہ تمہاری ماں کو یہ لگتا تھا کہ میں مر چکا ہوں لیکن آخر کار فائنلی ہم مل گئے ہم دونوں زندہ ہیں اور کیونکہ پہلے تمہیں یہ سچائی نہیں پتا تھی اس لیے میں نے تمہیں یہ الاؤ کر دیا کہ تم اپنا سر نیم نیوسن رکھے رکھو لیکن اب کیونکہ تمہیں یہ سچائی پتا ہے کہ تم نیوسن کی بیٹی نہیں بلکہ میری بیٹی ہو سو اب تم اپنا سر نیم نیوسن سے چینج کر کے ہنچڈ رکھ دو اور اس گھر میں میری اصل بیٹی کی حصیت سے ہی رہو نہ کہ ایک سٹیپ ڈاٹر کی طرح اب الیزابیت جین کو یہ سن کر بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچتا ہے کہ بچپن سے لے کے جوانی تک وہ جس بندے کو اپنا باپ سمجھتی رہی ہے وہ اس کا باپ تھا ہی نہیں اور یہ بندہ جس کو وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ملی ہے یہ اس کا اصل باپ ہے ہنچڈ اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور دراز وغیرہ کھول کر دیکھنے لگ جاتا ہے کہ شاید کہیں کوئی ایسا ثبوت مل جائے جو میں الیزابیت جین کو دکھا سکوں تا کہ اگر جین کے مائنڈ میں کوئی ذرا سا بھی خدشہ ہے اس بارے میں کہ میں اس کا ریال فادر نہیں ہوں تو وہ دور ہو جائے اب یہاں پہ ایک اور حدثہ ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ ثبوت کو ڈھونٹے ڈھونٹے ہنچڈ کے ہاتھ وہ والا لیٹر لگ جاتا ہے جو سوزن نے مرتے ہوئے ہنچڈ کے نام لکھا تھا اور اس کی اوپر یہ لکھا تھا کہ اس لیٹر کو الیزابیت جین کی شادی کے بعد کھولا جائے اب ہنچڈ تھہرا جذباتی سا آدمی وہ کہا الیزابیت جین کی شادی تک کا ویٹ کرے ہنچڈ نے اوپر عبارت پڑی تھوڑا سوچا اور لیٹر کو کھول ڈالا لیٹر میں لکھا تھا تم نے جب مجھے اور میری بیٹی کو اس سیلر کے ہاتھ بیچ دیا تھا اس کے کچھ ہی عرصے بعد تمہاری بیٹی الیزابیت جین کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ جو جوان لڑکی جسے تم نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کی حصیت سے رکھا ہوا ہے یہ تمہاری بیٹی الیزابیت جین نہیں بلکہ اس سیلر کی بیٹی الیزابیت جین ہے جس کا نام ہم نے اپنی پہلی بیٹی کے ہی اوپر رکھا تھا اب ہنچڈ جس نے ابھی ابھی جا کے الیزابیت کو یہ بتایا تھا کہ وہ اس کی سگی بیٹی ہے اور اس کو سگی بیٹی کے طور پر ایکسپٹ بھی گیا تھا اور اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کو سگے باپ کے طور پر ایکسپٹ کر لے اس کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے کہ آخر یہ وہ کیا گیا ہے ہنچڈ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس وقت کرے گیا ادھر ہنچڈ پوری رات پریشان رہا ادھر الیزابیت پوری رات پریشان رہی لیکن صبح صبح الیزابیت ہنچڈ کے کمرے میں آتی ہے اور بولتی ہے کہ بابا میں آپ کو اپنے ریال فادر کی طور پر ایکسپٹ کرتی ہوں اور میں آج کے بعد آپ کو اپنے ریال فادر کے طور پر ہی دیکھوں گی اب الیزابیت بہت ہی اموشنلی ہنچڈ کو یہ باتیں بول رہی تھی اور ہنچڈ اس وقت بہت ہی بے بس فیل کر رہا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے اس کا ایک دل تو کیا کہ وہ الیزابیت کو سچائی بتا دے لیکن الیزابیت کو اتنا اموشنل دیکھ کر اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ الیزابیت کو اور زیادہ تکلیف میں نہ ہی ڈالے تو اچھا ہے سو یہ سوچ کر اس نے الیزابیت کو فردر سچائی نہیں بتائی اور الیزابیت کو یہی سمجھ نے دیا کہ الیزابیت ہنچڈ کی ہی بیٹی ہے موسیقی موسیقی